دوستو یہ ایک اور گن آئی ہے جی ایم ٹوانٹی ٹو عبدالخالق بھائی کی کنگن پور سے پڑی محبت والے بھائی ہیں جی ابدالخالق بھائی اور محکمہ تعلیم میں آفیسر ہیں بڑے نائس بندے ہیں جی یہ ایم ٹوانٹی ٹو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پیلٹ بہت زیادہ پڈون مارتی ہے اور ویرییشن کہتے ہیں کہ انتہا سے زیادہ ہے اور یہ ہمارے پاس آئی ہے جی اس میں ہوا بھی کوئی نہیں لیکیج کے ایشیوز بھی ہیں اس میں تو اس کو کھولتے ہیں اور کھول کے انشاءاللہ اس کو چیک کرتے ہیں یہ عبدالخالق بھائی کی جو ایم ٹوانٹی ٹو ہے یہ ساری کھولی جا چکی ہے یہ اس کا ریگولیٹر نکلا ہے جی ریگولیٹر کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے یہ چیک کریں بری حالت ہے مزید اس کو کھول کے اس کو صاف کرتے ہیں صاف کر کے تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ اللہ نیکس اس کا چیک کرواتا ہوں جی دوستو یہ جو ایم ٹوانٹی ٹو ہے خالق بھائی والی یہ اس کا پلنجر ہے اس کی حالت بھی بری ہے اور اس کے اندر جو یہاں پہ لوگ ہوتا ہے وہ لوگ اس میں تھا ہی نہیں لوگ کہیں ٹوٹ کے گر چکا ہے یا کیا کنڈیشن ہے یا خود کہیں کھولی گئی ہے یہ تو لوگ انہوں نے گم کر دیا یا توڑ دیا یہ چیک کریں زنگ کے اثرات ہیں اس پہ اور میرے خیال سے خود ہی کھولی گئی ہے یہ بہر حال کوئی نہیں جو بھی ہے انشاءاللہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو بھی ریزلٹ اس کا انشاءاللہ شیئر کرواتے ہیں جی تو دوستو یہ ایم ٹوینٹی ٹو عبدالخالق بھائی والی اس میں ریگولیٹر جو ہے اس کو ٹیون کر دیا گیا ہے ٹیون کر کے اس کے اندر اس جگہ پہ انسٹال کر دیا گیا ہے جی اور یہ اس کا گیج پینل ہے جی اب گیج پینل کی طرف آتے ہیں تو اس کے جتنے بھی اورنگز ہیں ان سب کو چینج کرتے ہیں یہاں پہ بھی کافی رسٹی سا ہوا ہوا ہے اسے بھی کلین کرتے ہیں اور اس کو بھی انسٹال کر کے اس میں ہوا بھرکے تو پھر میں آپ کو چیک کرواتا ہوں انشاءاللہ جی تو دوستو گیج پینل کو لیا گیا ہے یہ گیج کی کنڈیشن ہے شیشہ اس کا یہ بھی تھوڑا سا لوز تھا اس کو بھی صحیح کر لیا گیا ہے اور یہ اس میں بتانی کیا چیزیں ہیں جی یہ دیکھیں یہ بھی لیکی جو روکنے کے لیے رکھا گیا ہے یہاں کیا سمجھ سے باہر ہے برحل اس کو بھی صاف کرتے ہیں اور صاف کر کے اس کو اس کے اندر انسٹال کرتے ہیں اور پھر ہوا بھرتے ہیں انشاءاللہ یہ جی دوستو ہیمر کا جو سپرنگ ہے یہ چیک کریں یہ نکلائی جی سیم ٹوانٹی ٹو میں سے اور ہیمر جو ہے اس کی بھی کنڈیشن آپ کو میں چیک کراتا ہوں یہ چیک کیجئے گا اس طرف کو میں موبائل کر لوں اپنا یہ چیک ہے یہ سارے ہیمر کو زنگ لگا ہوا ہے جی اس کو بھی کلئر کرتے ہیں جی پھر انشاءاللہ کرونوں پہ اس کا رزلٹ چیک کرتے ہیں انشاءاللہ نمی سے کوشش کریں یہ لوہے کے پارٹ سے ان کو بچانا چاہیے بلکل بھی جو لوگ خیال نہیں کرتے پھر جلدی ان بندوں کی بھائیوں کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو تھوڑی سی کیئر کرنی چاہیے جی اس کی جی تو دوستو یہ عبدالخالق بھائی کی ایم ٹوانٹی ٹو فل ٹیون میں نے کر دی ہے جی سکوپیس کے اوپر میں نے ابھی فٹ کر دی ہے اس کو میں نے سات سو اور چوبیس ایف پیس کے اوپر سیٹ کی ہے کیونکہ عبدالخالق بھائی نے گیموں کے پہلے سے چلانے کیونکہ جی تو دوستو موبائل کرونوں کے اوپر فٹ ہو چکا ہے کرونوں کو آن کرتے ہیں ایک دو خالق شورٹ چلالے کے ہیں سات سو چوبیس سات سو تیس اشاریہ آٹھ سات سو سترہ سات سو چوبیس اشاریہ تین بہترین چل رہے جی سات سو چوبیس پہ ایک پیلٹ اس نے غلط دیا وہ شاعت پیلٹ کا اوئیشو تھا آخری شورٹ ایک اور چلاتے ہیں جی سات سو چوبیس اشاریہ پانچ سات سو چوبیس اشاریہ پانچوں کو بہترین ہے اور اچھا رہت دے گی جی انشاءاللہ گیموں پہ امید ہے جس بھائی کی اوئیش سے بھرپور انجوائے کریں گے تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ اور ائیش